چلیے جناب سب سے پہلے آپ کو ذرا اپ ڈیٹ کرتے ہیں سری نگر جمہو ناشنل ہائی وے کو لے کر کیونکہ اگر آپ نے سری نگر جمہو ناشنل ہائی وے پر سفر کرنا ہے تو آپ ذرا باخبر رہیے گا کیونکہ رات دیر گئے جہاں سمرولی کے مقام پر پسی گرائی تھی اور اس پسی کے نتیجے میں رات بر جہاں ٹرافک نظام چلانے والے افسروں نے لگاتار کوششیں کی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے کھول دیں اور رات دیر گئے تقریبا صبح تین بجے کی آس پاس یک طرفہ ٹرافک کو چلانے کی کوشش کی گئی درماندہ گاڑیاں جو وہاں پر تھی انہیں بحال کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ابھی صبح صبح جو ٹرافک اپ ڈیٹ ہمیں دیا گیا ہے ہمارے ذراعہ سے جو گفتگو ہوئی ہے اور جو لگاتار پولیس محکمہ کی طرف سے بیان جاری کیا گیا ہے سمرولی اور آس پاس کے مقام پر جو پسی گرائی تھی وہاں پر یک طرفہ ٹرافک کے لیے گاڑی کو سڑک کو بحال کر دیا گیا ہے جو درماندہ ٹرکیں تھیں انہیں نکالنے کی کوشش کی جاری ہے مطلعہ بالکل صاف ہے جی دوب کھلی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کل سڑک پر پسی گرائی جس کے نتیجے میں پورا دن ٹرافک جام رہا اور لگاتار کوششوں کے بعد رات دیر گئے جو ہیں وہ انتظامیہ اس میں کامیاب ہوئی کہ ٹرافک کو وہاں سے بحال کیا جائے اور فیلال یک طرفہ ٹرافک کے لیے وہاں پر جہاں پر یہ پسی گرائی تھی راستے کو کھول دیا گیا ہے کشور ہمارے ساتھ ہے جی مزید تفصیلات کے لیے ذرا جانتے ہیں کشور کے پاس کرسرینے کا جمہور ناشنل ہائیوے کا اپ ڈیٹ کیا ہے کب تک مکمل طور پر اس راستے کو کھول دیا جائے گا کشور بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے رات بر ہم نے اپ ڈیٹ کیا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہمارے جو ساتھی تھے ندیم اقبال وہ تقریباً تین بجے تک اپ ڈیٹ کرتے رہے کہ کیا کچھ سڑک کی صورتحال ہے ابھی اس صبح صبح کیا کچھ صورتحال ہے چونکہ آپ والا پوائنٹ بڑا ایمپورٹن ہوتا ہے جہاں سے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی جاتی ہے ادھمپور سے کیا کچھ صورتحال ہے ملکل گوھر صاحب آپ نے جس طرح سے کہا کہ صریف آٹھ وجہ یہ رات کو سرمولی کے پاس لینڈ سلائیڈ ہوتا ہے ہیاروک کی تعداد میں جو گاڑییں کشمیر کی طرف آ رہی تھی یا جمہو سے کشمیر کی طرف جاری تھی ان کو جکھینی چوک پر روک دیا گیا تھا فیلال میں چھوا کہ اب پیڑ کروں یہاں پہ جو نیشن ہائیوے کی جو مشینڈری ہے وہاں پہ جو سطر ہے جو کام جو ضرور چل رہا ہے لیکن آستہ آستہ جو گاڑییں جو کشمیر کی راستے میں جو فضی ہوئی ہیں جمہو سے فضی ہیں ان کو آستہ آستہ وہاں سے چھوڑا جا رہا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں گی جو ٹرارٹی سے ان سے ہم نے ابھی بات کی ان کا یہ کہنا ہے قریب دست بجے یہاں پہ جو بڑے بڑے پسر گرے ہیں ان کو بلاس کیا جائے گا اس کے بعد ہی پوری طرح سے ایک سوش کیا جائے گا لیکن ابھی کی جگر میں سرمولی کی بات کروں تو آستہ آستہ جو گاڑییں راستے میں فضی ہیں سٹنڈر ویکل کی بات کروں یا ہیوی ویکل کی میں بات کروں تو ان کو آستہ آستہ جو پشمیر کی طرف جمہو کی طرف جو گاڑییں آنا چاہتے ہیں ان کو آستہ آستہ چلایا جا رہا ہے لیکن فیلال ابھی جو ہے وہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے ابھی بہاں پہ جو بستیاں گر رہی ہیں لیکن وہاں پہ جو مچنڈری ہے وہ کارے کر رہی ہے لیکن اس کے بعد جیسے بھی وہاں پہ جو بڑے بڑے پتھر گی رہے ہیں ان کو بلاسٹ کیا جائے گا جب کشور بڑا امپورڈل ہے جب یہ بلاسٹنگ کا وقت ہوگا کیا اس وقت گاڑیاں پھر سے روک دی جائیں گی دیکھئے جو طرح سے آپ نے کل ہلو چلیئے ہم شاہد رابطہ کر گیا ہے بہت بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ کشور جائنگ کہنے کے لئے فیلال گراؤنزیرو سے خبر یہ ہے جو بڑے پتھر گرائے تھے ان کو یک طرف کیا گیا ہے ایک طرف کیا گیا ہے وان وے وہاں پر کر دیا گیا گاڑیاں جو فسی تھی درماندہ ٹرکیں تھیں پیسنجر ویکل تھے ان کو آہستہ آہستہ کر کے چلانے کی اجازت دی جاری ہے لیکن ذراعہ اور جو ہمارے رپورٹرز ہیں وہ یہ لگاتار خبر بتانے کے جو بڑے پتھر آئے ہیں ان میں بلاسٹنگ کی جائے گی اور شیدی سی بات ہے جب وہاں پر بلاسٹنگ ہوگی تو اس وقت کے لیے پندرہ سے بیس منٹ یا آدھے گھنٹے کے لیے پھر سے رستہ بھی اس وقت بند کیا جاتا ہے تو فلحال شریدی کا جمعہ قومی شہرہ کئی گھنٹوں کی مشکت کے بعد انتظامیاں اسے کھولنے میں بہال ہوئی ہے اور اس وقت گاڑیوں کی آباجہ ہی لگاتار جاری ہے